نحمده و نصلي و نسلم وعلى رسوله الكریم وعلى آله و صحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العظیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ جامعہ انباریہ کے زیر احتمام تفسیر جلالین کا سلسلے وار درس جاری ہے آج کی اس نشست میں ساتھویں پارے کے چہتے رکو سے درس کا آغاز ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدالکم دسؤکم اے ایمان والو تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تمہارے لئے وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں تو تم کو تکلیف ہوگی اور اگر تم ان اشیاء کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے اس وقت جس وقت قرآن نادل ہو رہا ہو تو وہ چیزیں تمہارے لئے ظاہر کر دی جائے گی عف اللہ عنہ اللہ نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا یعنی تمہارے جو سوالات ہیں تمہارے سوال کرنے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی خوب بخشنے والا خوب برد بار ہے یعنی سزا کو مؤخر کرنے والا ہے فوراں سزا نہیں دیتا اللہ تعالی تو اس آیت مبارکہ کا شاندل یہ ہے وَنَزَلَ لَمَّا أَكْثَرُ سُوَالَهُ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام اس وقت نادل ہوا جب لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کسرت سے سوالات کی قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّا أَصْبَحُوا بِهَا قَافِرٍ ان چیزوں کے بارے میں تم سے پہلے قوم نے پوچھا سوال کیا تھا اپنے نبی اس پھر وہ اس کا انکار کرنے والے ہو گئے قَدْ سَأَلَهَا اَيَّا لَشْحِيَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ اَنبِيَاءَهُمْ فَأُجِيبُوا بِبَيَانِ اَحْكَامِهَا ثُمَّا أَصْبَحُوا صَارُ بِهَا قَافِرِينَ بِتَرْكِهِمْ الْعَمَلَ بِهَا یقیناً ان چیزوں کے بارے میں تم سے پہلے قوم نے اپنے انبیاء سے سوال کیا تھا یعنی سابقہ امتیں بھی اپنے نبیوں سے اس قسم کے سوالات کرتے رہے فَأُجِيبُوا تُون کا ان کو جواب دیا گیا بِبَيَانِ اَحْكَامِيَا اس کے احکام کو بیان کرنے کے ذریعے فِمَّا أَصْبَحُوا بِهَا صَارُوا بِهَا قَافِرِينَ پھر وہ اس کا انکار کرنے والے ہو گئے پہلے کئی چیزوں کے بارے میں پوچھے جب جواب دیا گیا احکام بتائے گئے تو وہ لوگ ماننے کے بجائے اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کا انکار کرنے لگے بِتَرْقِهِمْ الْعَمَلَ بِهَا وہ لوگ اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیئے عمل نہیں کیے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِیرَتِمْ وَلَا سَائِبَتِمْ وَلَا وَصِيلَتِمْ وَلَا حَامِمْ وَلَا كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبْ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اب اس آیتِ مبارکہ میں اللہ تعالی جاہلی نظریات جاہلیت کے جو رسوم اور رواج تھے اللہ تعالی اس کا رد فرما رہا ہے مشرکانہ جو عقیدہ ہے اس کی اللہ تعالی مذمت کرتے ہوئے رد کر رہا ہے کہ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِیرَتِمْ اللہ تعالی نے بحیرہ کا حکم نہیں دی اب مِن بحیرہ دن یعنی بحیرہ وَلَا سَائِبَا وَنَا سَائِبَا وَنَا وَسِيلَا وَنَا حَمْ یہ چار جانور ہیں جس کو کفار اور مشرکین جاہلیت کے زمانے میں بطوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور اس کا گوش وغیرہ نہیں کھاتے تھے دودھ وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالی فرما کہ اللہ تعالی اس کا حکم نہیں دیا کہ جانوروں کو اس طرح بطوں کے نام پر چھوڑ دو مَا جَعَلَ اللَّهُمِ بَحِيرَةِنَ اللہ تعالی بحیرہ کا حکم نہیں دیا بحیرہ نہیں بنایا اللہ تعالی بحیرہ کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ تعالی وَلَا سَائِبَا وَنَا سَائِبَا وَنَا سَائِبَا وَنَا وَسِيلَا وَنَا حَامْ یہ بحیرہ ہے اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا کان کار دیا جاتا ہے یعنی جب جاہلیت میں گفار اور مشرکین کسی اونٹنی کو بتوں کے نام پہ جب چھوڑ دینا چاہتے تو وہ لوگ اس کا کان کار دیتے تو کان کارنا اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ بت کے نام پہ چھوڑ دیا گیا تو لوگ اس کو نہیں کار دیتے زبا نہیں کر دیتے اس کا گوشت نہیں کھا دیتے اس کا دودھ نہیں پیتے تھے وَلَا سَائِبَا سائِبَا بھی ایک اونٹنی ہے جس کو یہ لوگ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کر دیتے وَسِيلَ وَسِيلَ بھی ایک اونٹنی ہے یعنی پیدر پہ جو دو اونٹنیوں کو پیدا کریں ایسی اونٹنی جس سے ایک کے بعد دیگر یعنی پہلی بھی اونٹنی پیدا ہو دوسری اونٹنی پیدا ہو دو بھی نرینہ اونٹ نی پیدا کر ہو تو اس کو وصیلہ کہتے ہیں تو آئیسی اونٹنی کو بھی وہ لوگ وف کر دیتے تھے بتوں کے نام پہ تو اس پر سواری نہیں کرتے تھے اور اس کو زبا نہیں کرتے تھے اس کا دودھ نہیں پیتے تھے اور نہ حام حام اس اونٹ کو کہتے ہیں جو دس اونٹوں کا یعنی باپ ہو یعنی جس سے دس اونٹ پیدا ہو جس کے ذریعے سے دس اونٹ پیدا ہو تو اس کو حام کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ اس کو بت کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اس پر سواری نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا یعنی بحیرہ سائبہ وصیلہ اور حام ان جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا اور ان کا گوشت نہ کھانے کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نہیں روکا کہ ان کا گوشت نہ کھا جائے یعنی اس کا گوشت کھا سکتے ہیں اور یہ بتوں کے نام پر چھوڑنا یہ بالکل مشرکان عمل ہے شرک ہے غیر اللہ کے نام پر چھوڑنا کما کہنا اہل الجاہلیت یہ فعل نہ ہو جیسا کہ اہل جاہلیت یہ کام کیا کرتے تھے یعنی بوتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا عرد کر رہا ہے کہ یہ حرام اور شرک ہیں اور اول بخاری کیوان سعید ابن المسیب بخاری نے امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ نے عدرت سعید بن مسیب سے روایت کیا انہوں نے کہا البحیرتو بحیرہ وہ اونٹنی اللہ تی یمنع در روحہ لتواغیتی جس کے دودھ کو روک دیا جاتا ہے یعنی وقف کر دیا جاتا ہے بتوں کے نام پر یعنی جانور کو جب اونٹ یعنی بوتوں کے لیے وہ لوگ وقف کر دیتے ہیں بتوں کے نام پر چھوڑ دے ہیں تو اس کا دودھ لوگ استعمال نہیں کر دے تھے فَلَا يَحْلُبُوا أَحْدُن مِنَ الْنَاسِ کوئی بھی اس کا دودھ نہیں دوتا تھا وَسَائِبَا قَانُ يَسَيِّبُنَا صَائِبَا اس اونٹنی کو کہتے ہیں اس جانور کو کہتے ہیں جس کو یہ لوگ وقف کرتے تھے بتوں کے نام پر فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْنُ اس پر کوئی چیز کوئی سامان وغیرہ نہیں لاتے تھے لوگ سامان وغیرہ یا کام کے لیے کام کچھ کے لیے اس اونٹنی کو استعمال نہیں کرتے تھے اس پر سواری بھی نہیں کرتے تھے وَلْوَصِيلَةُ أَنَّا قَدُلْ بِقْرُ وَصِيلَةُ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو پیڈر بے یعنی یہ کے بعد دی کریں اونٹنی کو پیدا کریں یعنی اس سے اونٹنی ہی پیدا ہو تو دو مرتبہ جب اس سے اونٹنی پیدا ہوتی تو اس کے بعد وہ لوگ اس کو وقف کرتے تھے بتوں کے نام پر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اِن وَصَلَتْ اِحْدَا هُمَا بِلُوْخَرَ اگر وہ ایک اونٹنی کو دوسرے کے ساتھ ملا دیں یعنی دو کے دو اونٹنی اگر پیدا کریں پہلی مرتبہ بھی اس سے اونٹنی پیدا ہو دوسری مرتبہ بھی اونٹنی پیدا ہو ان دونوں کے درمیان اونٹ کو اگر وہ پیدا نہ کریں تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں جوڑنے والی یعنی ایک اونٹ کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں اونٹنی کو بیچ میں کوئی اونٹ پیدا نہیں ہوا مذکر تو ایسی اونٹنی کو بھی وہ لوگ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے والحام حام فحل العیبری یعنی نر اونٹ کو کہتے ہیں یہ تین کا تعلق اونٹنیوں سے بحیرہ سائیبہ اور وسیلہ اور حام کہتے ہیں وہ اونٹ جس سے پیدر بے یعنی دس اونٹ کا اونٹوں کا جو باب ہو یعنی دس اونٹ جس سے پیدا ہو جس کے پشت سے دس اونٹ پیدا ہو تو اس نر اونٹ کو حام کہتے ہیں تو جب دس اونٹ پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پر اور اس پر کوئی سامان کوئی بوجھ وغیرہ نہیں لے کر جاتے ہیں اس پر بوجھ نہیں دالتے ہیں سامان وغیرہ کے لیے سامان کی منتقیلی کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں فلم یحمل علیہ شہن اس پر کوئی چیز نہیں لادی جاتی اور اس پر سواری بھی نہیں کرتے وہ سمہو الحامیہ اور اس کا نام لوگ حامی رکھے یعنی بچانے والا اپنی پشت کو جو بچا لیا یعنی اس کے پشت پر پیٹ پر کوئی سامان رکھ کر نہیں لے جاتے ہیں اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے چھوڑ دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے کہ حرام ناجائز ہے یہ کام وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَدِيمِ اور لیکن کافرین اللہ کے خلاف جھوٹ کہتے ہیں فیر نالی کا اس بارے میں اور اس کی نسبت کرنے کے بارے میں اللہ کی طرف وہ لوگ یہ کہہ رہے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا حکم نے دیا یہ مشرکانہ رسم و رواج ہے اللہ تعالیٰ اس سے منع کیا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے نہیں سمجھتے اس بات کو کہ یہ گھریوی چیز ہے لِيَنَّهُمْ قَلَّدُوا فِيهِ آبَاؤں کیونکہ مشرکین مشرکین عرب اس میں اپنے آبا و اجداد کی تقلید کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلِهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَا آبَاؤں وَلَوْ كَانَا آبَاؤں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آجاؤ اس کی طرف جو اللہ طرح نازل گیا یعنی قرآن کی طرف آجاؤ وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آجاؤ قَالُوا تو وہ کہتے ہیں حَسْبُنَا ہمارے لئے کافی ہے وہ چیز جس پر ہم اپنے آبا و اجداد کو پائے کیا یہ چیز ان کے لئے کافی ہے اگرچہ ان کے آبا و اجداد کچھ نہیں جانتے تھے اور نہ حق کا راستہ وہ حق کے راستے کی طرف وہ متوجہ ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالو تم آجاؤ اس چیز کی طرف جو اللہ طرح نازل گیا وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف اَئِ الَا حُکْمِ یعنی رسول کے فیصلے کی طرف مِن دَحْلِيلِ مَا حَرَّمْتُم یعنی اس چیز کو تم حلال کر لو جس کو تم نے حرام کر لیا ہے یعنی جانوروں کو بتوں کے نام پر شوڑ کر اس کے استعمال کو جو ناجائز سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ان جانوروں کا استعمال جائز ہے تم اس کو اپنی طرف سے ناجائز کر لی حرام کر لی تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال کیا ہے تم اس کو کیوں حرام کر رہے ہو اس کو تم حلال ہی سمجھو اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کہا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں حسبونا کافینا ہمارے لئے کافی ہے وہ چیز جس پر ہم اپنے آبا و اجداد کو پائیں من الدینی یعنی دین اور شریعت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا عرض کرتے ہیں کیا ان کے لئے یہ چیز کافی ہے اگرچہ کہ ان کے آبا و اجداد نہیں جانتے کوئی چیز اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہے یعنی وہ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تخلیت کیوں کر رہے ہیں ان کے آبا و اجداد نہیں جانتے تھے تو کیا یہ لوگ اس کے بوجود بھی اپنے جاہل آبا و اجداد کی تخلیت کر رہے ہیں ولی استفام استفام انکار کر رہے ہیں یعنی نہیں کرنا چاہیے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یزرکم منظلہ اذا احتدیتم الاللہ مرجعکم فینبیعکم بما کنتم دعملون اے ایمان والو تم پر لازم ہیں اپنی فکر کرنا اپنی حفاظت کرنا لا یزرکم تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ شخص جو گمراہ ہو جائے اذا احتدیتم جب تم ہدایت پر قائم رہو الاللہ مرجعکم اللہ ہی کے طرف تمہارا لوٹنا ہے جمیعا تم سب کا فیونبیوکم بس وہ تم کو خبر دے گا بما کنتم دعملون ان اعمال کے خبر دے گا جو تم کرتے تھے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم اے احفاظوها یعنی تم اپنے جانوں کی حفاظت کرو وقومو بی صلاحیہ اپنی بھلائی کے کام انجام دو یعنی اپنے نفس کی بھلائی چاہو اپنی بھلائی اپنی خیرخواہی کو اپنی بھلائی چاہو اپنی فکر کرو لا یزرکم تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ شخص جو گمراہ ہویا اذا احتدیتم جب تم ہدایت پر رہو قیل المراد مراد یہ ہے کہ لا یزرکم من ظل من اہل الكتب وقیل المراد غیرهم لحديث عبی ثعلوت الخشن سألت عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکری حتی اذا رأیت شخن مطاعن وحبن متبعن ودنیا مؤثرتن وعجاب کل ذی رأی برأیه فعلیک نفسا رواه الحاکم وغیره قیلہ کہا گیا اس سے مراد ہی ہے کہ تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے اہل کتاب میں سے یعنی وہ یہودی وہ عیسائی جو گمراہ ہے جو بے دین ہیں وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کب جبکہ تم دین اسلام پر قائم رہو گے تو یہ لوگ تم کو نہیں بہکا سکیں گے وقیلہ اور کہا گیا کہ مراد کیا ہے غیرهم ان کے علاوہ دوسرے لوگ یعنی کوئی بھی گمراہ قوم تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم ایمان پر قائم رہو گے لی حدیث ہی اچھا حضرت ابو ثالبہ الخشنی یعنی یہاں پر مرادی ہیں کہ بھئی اہل کتاب وغیرہ مرادی ہیں بلکہ دوسرے لوگ یعنی ایمان والوں میں ایمان والوں میں جو گنے گار ہے وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تم ہدایت پر قائم رہو حضرت ابو ثالبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے بڑھا انہا اس کے بارے میں حضرت ابو ثالبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنی فکر کرو تم اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا دو مصروف کر دو گناہوں سے بچو اور جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے تم کو نقصان نہیں ہوں تم اگر نیک بن کر رہو گے نیک عامل کرتے رہو گے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دوسروں کی نہیں بلکہ پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے تو اس آیت کی تفسیر بتا رہے ہیں حضرت ابو ثالبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم دو دوسروں کو اور دوسروں کو برائی سے روکوں یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی تم خود نیک عمل کرو اور تم خود گناہوں سے بچھو لیکن دوسرے اگر گناہ کر رہے ہیں تو تم گناہوں سے مت روکو یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا ظاہری مفہوم یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود پہلے نیکی کرے اور گناہوں سے بچے دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس کو گناہوں سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے آدمی اگر نیک کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو نیکی کا حکم دینا ضروری نہیں ہے بظاہر عیسائی سے معلوم ہو رہا ہے تو صحابی رسول حضرت ابو صالبہ اللہ کی رسول سے پوچھے اس کے بارے تو اللہ کی رسول نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی اپنی فکر کرنا ہے بلکہ دوسروں کی بھی بھلائی چاہنا آپ نے فرمایا تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روک کب تک یہاں تک کہ جب تم بخالت کو دیکھو بطوان جس کی اطاعت کی جا رہی یعنی لوگوں میں اگر بخالت عام ہو جائے وَهَوَن مُتَّبَعًا نفسانی خواہشات کی اتباع اگر عام ہو جائے اور دنیا کو لوگ ترجیح دینے لگے یعنی دنیا کی اگر لوگ فکر کر رہے ہیں آخرت کو بھلا دیئے اور ہر آدمی ہر رائے والا اللہ اپنی رائے کو پسند کر رہا ہے اپنی رائے کو صحیح سمجھ رہا ہے فَعَلِهِكَ نَفْسَكَ ایسا اگر زمانہ آ جائے اگر ماحول اگر ایسا ہو جائے تو اے ابو طالبہ الخشانی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم اب صرف اپنی فکر کرو دوسرے کیا کر رہے ہیں تم اس کی فکر مت کرو تم اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف متوجہ کر دو یعنی نیک کام کرو گناہوں سے بچو یعنی آخری دور کی طرف اشارہ ہے یعنی آخری زمانہ جب فدنے کا دور اگر آ جائے کوئی آدمی کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہو لوگ دنیا کی طرف مائل ہو دنیا پر ٹوٹ پڑ رہے ہو اور بخالت اور دنیا کی لالچ اور حرص لوگوں میں عام ہو جائے نفسانی خواہشات کی لوگ اگر غلامی کرنے لگے تو ایسے ماحول میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگ اگر تمہاری بات نہیں سن رہے ہیں تو ایسے صورت میں تم اپنی فکر کرو رواہ الحاقیم تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر اس فریضے کو انجام دیتے رہنا شاہیے خود بھی نیک بنیں دوسروں کو بھی نیک بنائیں خود بھی نیک عامل کریں دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں خود بھی گناہوں سے بچیں دوسروں کو بھی گناہوں سے روکیں اللہ مرجعکم تم سب کا ٹھکانہ اللہ کی طرف ہے یعنی اللہ ہی کی بارگاہ میں تم کو لوٹ کر جانا ہے پس وہ تم کو خبر دے گا انہاں عمال کی جو کچھ تم کر دے تھے فیجازی کم بھی پس وہ تم کو بدلہ دے گا اس کا یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت اے اسبابہ حین الوصیت اثنانی ذوا عدل منکم او آخرانی من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارضی فاصابتکم مصیبت الموت اے ایمان والو تمہاری گواہی آپس میں اذا حضرہ جب تم میں سے کسی شخص کے پاس موت آ جائے یعنی موت کے اسباب حین الوصیتی وسیت کے وقت یعنی دو آدمی گواہی دیں دوا عدل منکم تم میں سے جو دو نیک آدمی ہو وہ گواہی دیں او آخرانی من غیرکم یا تمہارے غیر یعنی دوسرے مذہب کے دو افراد گواہی دیں اگر تم سفر میں ہو ان ان تم ضربتم فی الارض اگر تم سفر کیے ہو زمین پر فاصابتکم بس تم کو موت مصیبت کی موت پہنچ گئے یعنی دوران سفر تحبیسونہما تم ان دونوں کو روکو گے من بعدی صلاتی نماز کے بعد بس وہ دونوں قسم کھا کر کہیں گے اللہ کی انیر تب تم اگر تمہیں شک ہو لا نشتری بھی اور وہ دونوں یہ کہیں گے کہ ہم اس کے بدلے میں یعنی اس قسم کے بدلے میں ہم دنیاوی مال و مطا نہیں لیں گے تب تو ہم یعنی اگر ہم گواہی کو چھپائیں گے حق کو تو ضرور ہم گنے گار ہو جائیں گے یا ایوہ الذین آمنو شہادت بینکم اے ایمان والو یعنی تمہاری گواہی آپس میں جب تم میں سے کسی شخص کے پاس موت آ جائیں اے اسباب ہو موت کے اسباب آ جائیں یعنی نزعہ کی حالت میں اگر کوئی شخص ہے اور موت کے آثار بالکل اس پر نمائع ہو رہے ہیں تو ایسے وقت میں حین الوسیعت یا اگر وہ مرنے والا وسیعت کر رہا ہے تو دو آدمی گواہ ہی دے دو آدمی گواہ بن جائیں اتنانی رواع دلیم ایسے دو آدمی جو نیک ہو من کم تم میں سے یہ خبر ہے بیمان الامری امر حکم کے معنی میں یعنی لیش حد چاہیے کہ گواہ بنیں دو آدمی دو نیک آدمی گواہ بن جائیں اور شہادتوں کی جو نزبت کی گئی ہے بین کی طرف آپس میں جو تمہاری گواہ ہی ہیں اتساع یعنی وسعات گنجائش کی بنیاد پر ہے وحینہ اور یحینہ بدل ہے ادا سے بڑھ ادا مبدل من ہو یا بدل ہے اور او ظرف یا ظرف ہے حضرہ کا بڑھ او آخرانی من غیریکم من غیر ملتیکم یعنی تمہاری ملت تمہارے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کے بھی دو اشخاص گواہ بن سکتے ہیں انہا انتم اگر تم سفر پر ہو اگر تم سفر کرو زمین پر فاصابت کن بس تم کو موت کی مصیبت آ پہنچیں مصیبت اگر تم پر آ گئی یعنی موت واقع ہو گئی یعنی اس میں یہ حکم بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والا شخص انتخال کرنے والا شخص اگر نزا کی حالت میں اگر کسی کو وسیعت کر رہا ہے تو دو آدمی گواہ بن جائے کہ یہ آدمی کیا وسیعت کیا کس کے لئے کس کے حق میں وسیعت کیا چاہے دو مسلمان نیک آدمی گواہ بنے یا اگر کوئی سفر میں اور نزا کی قیفیت اگر اس پر تاریح ہو جائے سکرات کا عالم اور اس کی موت کا وقت اگر خریب آ جائے تو ایسی حالت میں اگر کوئی مسلمان آدمی اگر نہ ملے تو دو کافر کو بھی وہ گواہ بنا سکتا ہے اور ان کے سامے وسیعت کر سکتا ہے تحبیسونہما توقفونہما تم ان کو روکو گے یہ آخرانی کی صفت ہے من بعد صلاتی نماز کے بعد اے صلات العصری عصر کی نماز کے بعد قسم یعنی ان سے قسم لے کر ان کی گواہی تم سنو گے فیق سمانے پس وہ دونوں قسم کھائیں گے یا حلیفانی باللہ اللہ کی قسم کھائیں گے یعنی دو گواہوں کے بارے میں اگر شک ہے کہ یہ لوگ جو بول رہے ہیں ہو سکتا ہے یا اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہیں اگر یہ شک ہے تو ان سے قسم لے کر ان سے پوچھو وَيَقُولَ آنے اور وہ کہیں گے لَا رَجْتَرِ بِهِ بِاللَّهِ ام اللہ کی قسم کھا کر اللہ کی قسم کے بدلے میں ہم جھوٹی قسم کھائیں ہیں جھوٹی قواہی دیں لی اجلی دنیا کے خاتب یعنی ہم جھوٹی قواہی نہیں دے رہے ہیں وَلَوْ قَانَ الْمُقْسَمُ لَهُ عَوِي الْمَشْهُودُ لَهُ اگرچہ کہ جس کے لئے قسم کھائے جا رہی ہے جس کے حق میں قواہی دی جا رہی ہے اگرچہ کہ وہ قریب رشتے دار ہو یعنی ہمارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ہم اس کے بدلے میں کوئی پیسہ نہیں لیں گے وَلَا نَكْتُمُ شَحَادَةَ اللَّهِ الَّتِي آمَارَنَا بِعِقَامَتِي اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی اس گواہی کو جس کو قائم کرنے کا جس کو عدا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جو وسیعت ہے جو حق ہے وہ ہم بولیں گے اِنَّا اِذَن اِنْ قَتَمْنَاهَا لَمِنَ الْآَثِمِن تب تو ہم یقیناً حَلَفِهِمَا عَلَىٰ أَنَّهُمَا اِسْتَحَقَا إِثْمًا اَيْ فَعَلَىٰ مَا يُجِبُهُ مِنْ خِيَانَ الدِّن اوْ كِذْبٍ فِي الشَّهَادَةِ بِأَنْ وَجَدَ عِنْدَهُمَا مثلاً بِأَنْ وَجِدَ عِنْدَهُمَا مثلاً مَتُّهِمَا بِهِ وَادْدَعِيَا اَنَّهُمَا اِبْتَاعَاهُ مِنَ الْمَيِّدِ وَأُوصَالَهُمَا بِهِ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فِي تَوَجْهِ الْيَمِينِ عَلَيْهِمَا مِنَ الَّذِينَ اَسْتَحَقَّا عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ عَلَيْهِمْ الْوَصِيَّةُ وَهُمُ الْوَرَثَتُ وَيُبْدَلُ مِنَ آخَرَانِ الْأَوْلَيَانِ بِالْمَيِّدِ أَيَّ الْأَقْرَبَانِ إِلَيْهِ وَفِي قِرَاءَةٍ الْأَوَّلَيْنِ جَمَعُوا أَوَّلِينَ صِفَةٌ أَوْ بَدَلٌ مِنَ الَّذِينَ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ عَلَى خِيَانَةِ الشَّاهِدَيْنِ وَيَقُولَانِ لَشَهَادَتُنَا يَمِينُنَا أَحَقُّ أَصْدَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا يَمِينِهِمَا وَمَعْدَدَيْنَا تَجَاوَزْنَ الْحَقَّ فِي الْيَمِينِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ فَيْنُ عُثِرَ اگر یہ بات معلوم ہو جائے بعد میں تحقیق کرنے کے بعد یا یہ لوگ قسم کھانے کے بعد اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں یہ دو گواہ یہ گناہ کے مستحق ہو گئے ہیں تو فَآخَرَانِ يَقُمَانِ تو اور دو شخص ان کی جگہ پر گھڑے ہو جائیں گے ان لوگوں میں سے جن پر وسیعت کا حق ثابت ہو گیا یعنی ورثہ جو میت کے زیادہ قریب ہے پس وہ دونوں قسم کھائیں گے اللہ کی اور کہیں گے کہ ہماری گواہی ہماری قسم زیادہ سچی ہے ان دونوں کی قسم اور گواہی سے اور ہم ظلم نہیں کیے حس سے آگے نہیں بڑھے ایتاں تب تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے فَإِنْ عُثِرَانِ یہاں پر وسیعت کے حکام بتایا جا رہے ہیں کہ اگر بعد میں یہ دو گواہ گواہی دینے کے بعد قسم کھا گئے اپنا بیان دینے کے بعد اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں گناہ کے مستحق ہو گئے یعنی جھوٹی گواہی دیئے لوگ ای فعالہ یعنی ایسا کام کیے جو گناہ کو واجب کرتا ہے مِنْ خِيانَتِن یعنی خِيانَت کی اَوْ كِذْبِن یا جھوٹ بول رہے ہیں فِي شہادتی گواہی میں بِيَنْ وُجِدَ کہ ان دونوں کے پاس پائے جائے مثال کے طور پر وہ چیز جس کا ان پر نظام لگایا گیا تھا یعنی مجید مرنے والا تنہا تھا اس کے ساتھ یہ دونوں تھے اور اجنبی آدمی اس کے پاس کیا کیا سامان تھا کیا کیا دولت تھی یہ لوگ چھپا لی اور گواہی دے رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا بعد میں وہ چیز ان لوگوں کے پاس مل گئی اور یہ لوگ جھوٹے ثابت ہو گئے تو جب کیا کرنا چاہیے وَدْدَعَيَا اور وہ دعویٰ کیے کہ دونوں اس کو خریدے ہیں مئیس سے مئیس سے خریدے نہیں تھے مئیس یعنی انتخال کرنے والا شخص تو انتخال کر گیا اس کے مرنے کے بعد یہ لوگ اس کے پاس نے لے لی تو اس پر تو ورسہ کا حق ہو گیا تھا ان لوگوں کا حق نہیں ہے اور یہ مئیس سے خریدے بھی نہیں لیکن جھوٹ بول دیئے تھے بعد میں معلوم ہوا اَوْ اَوْسَى لَهُمَا بِهِ یا یہ دعویٰ کیے تھے مئیس ان کے لئے وسیعت کیا تھا اس کی تو فَآخَرَنِ تو اب ان کی جگہ پر یہ دو جھوٹے گواہوں کی جگہ پر مئیس کے ورسہ میں سے قریبے رشتہ داروں میں سے دوسرے دو افراد کھڑے ہو جائیں گے قسم کو متوجہ کرنے میں عَلَيْهِمَا ان دونوں پر یعنی وہ دونوں قسم کھا کے کہیں گے ان لوگوں میں سے جن پر حق ثابت ہو گیا تھا وسیعت کا اور وہ ورسہ آئے برا اَلْاَوْلَيَنِ ایسے دو افراد جو مئید کے زیادہ قریب ہیں اَلْاَوْلَيْنِ بھی کہا گیا اَوَّلْكِ جَمَائِ اَلْاَوَّلِينَ جُدْ جَا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ پس وہ دونوں قسم کھا کر کہیں گے اللہ کی عَلَا خِيَانَتِ شَاهِدَيْنِ پہلے دو گواہ کی خیانت پر کہ پہلے جو دو گواہی دیئے دو اشخاص وہ دونوں خائن ہیں خیانت کرنے والے ہیں اور پھر یہ لوگ کہیں گے بعد میں جو گواہی دے رہے ہیں رشتہ داروں میں سے وہ کہیں گے لَشَهَادَتُنَا يَمِينُنَا ہماری قسم زیادہ سچی ہے ان دونوں کی قسم سے اور ہم حس سے آگے نہیں بڑھے ظلم نہیں گے فِي الْيَمِينِ قسم میں اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ یقیناً تب تو ہم یعنی اگر ہم حس سے آگے بڑھ جائیں تو ہم ظالمین میں سے ہوں گے المعنی معنی کیا ہے اس کے لِيُشْهِدَ المُحْتَظَرُ عَلَى وَصِيَّتِهِ اِثْنَيْنِي اَوْ يُوْصِي لَيْهِمَا مِنْ اَحْلِ دِينِي اَوْ غَيْرِهِمْ اِنْ فَقَدَهُمْ لِسَفَرٍ وَنَحْوِهِ اس کا خلاصہ ہی ہے اس کی تشریح ہے کہ محتضر قریب المرگ قریب المرگ اس چسپوں کہتے ہیں جو موت کے خریب ہوں یعنی انتہائی بیمار ہیں اور ایسی بیماری میں بتلا ہے کہ اس سے شفاہ عیاب ہونا یا اس سے بچنا نجات پانا مشکل ہو آسار یہ بتا رہے ہیں کہ اس شخص کا انتخال ہو جائے گا تو اس کو قریب المرگ محتضر بھی کہا جاتا ہے محتضر کوئی شخص اگر محتضر ہے عربی زبان میں اس کو محتضر کہتے ہیں یعنی جس کے پاس موت حاضر ہو گئی یعنی چند ہی لمحات میں وہ دنیا سے جانے والے ہیں قریب المرگ ایسا شخص اپنی وسیعت پر دو آدمیوں کو گواہ بنائے دو آدمیوں کو گواہ بنائے مال کی اگر وسیعت کر رہا ہے تو کن کے لئے کن افراد کے لئے کیا وسیعت کرنا دو آدمی کو گواہ بنائے یا ان دونوں کو وسیعت کریں من اہلی دین ہی اپنے دین کے لوگوں میں اپنے مذہب کے لوگوں میں ہم مذہب یعنی مسلمانوں کو گواہ بنائے یا غیر مسلموں کو بنائے کب ان فقد ہم اگر وہ مسلمانوں کو اگر نہ پائیں لسفر ان سفر کی وجہ سے یعنی کوئی شخص سفر کی حالت میں اور موت کے قریب اگر وہ پہنچ چکا ہے کوئی حادثہ ہو گیا اب جب ممن مرنے والا ہے تو اور وہاں پر کوئی مسلمان موجود نہیں ہے تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنا سکتا ہے اگر ورثہ شکر ہے ان دونوں کے بارے میں وہ دو گواہوں کے بارے میں پس وہ دعویٰ کی ہے ورثہ کی ہے یہ دونوں خیانت کر رہے ہیں کوئی چیز لے لیے یعنی میجید کے پاس مال تھا وہ مال آدھا مال لینے کے آدھا پیش کر رہے ہیں لوگ بہرحال کوئی بھی کسی بھی قسم کا اگر شک کی یا وہ مال دینے کے بارے میں دعویٰ کی ہیں کہ یہ شخص مال دے دی ہے دوسرے شخص زعما ان المییدہ ایسے شخص کو جس کے بارے میں یعنی وہ لوگ دعویٰ کیے کہ میید نے اس کے حق میں دعویٰ و وسیعت کی ہے تو چاہیے کہ وہ دونوں قسم کھائے یعنی اگر یہ دو گواہ کہ یہ وہ رہے ہیں کہ میید فلان شخص کے لئے بسیعت کیا ہے پورا مال اس کو دینے کے بارے میں تو اب وہ لوگ وہ دو گواہ قسم کھا کے بولنا ہے فین اطلعا على امارة تکذیبهما فالدعای دافعا له حلف اقرب الورثة على کذبهما والصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوسی منسوخ في الشاهدین وکذا شهادت غیر اہل الملت منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليز اگر یہ دو گواہوں کے جھڑا جانے کی علامت پر اگر واقفیت حاصل ہو جائے واقف ہو گئے کہ میں یہ کوئی ایسی علامت مل جائے کوئی ایسا بروف ملا جس کی وجہ سے یہ دونوں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں دو گواہ فالدعایہ پس وہ دعویٰ کی دافعا له فالدعایہ دافعا له اور وہ لوگ اس کی مدافعات کا اگر دعویٰ کریں وہ دو گواہ فالدعایہ دافعا له یعنی اگر وہ دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی فلان شخص ہم کو یہ دیا ہے تحفے کے دور پر یا اس سے ہم خریدے تو حلفہ و اقرب الورطہ تو میت کے جو قریب ہی جو رشتدار ہیں ورطہ ہیں وہ قسم کھائیں گے ان دونوں کے جھوٹ ہونے پر ان دونوں کے جھوٹے ہونے پر اور یہ قریب ہی رشتدار جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں والحکم اور یہ حکم ثابت ہے وسیعت کے بارے میں یعنی موسیٰ لہو کے بارے میں جس کے حق میں وسیعت کی گئی ہے آج بھی یہ حکم ثابت ہے بارے یعنی قسم لی جائیں گے اس کے بارے میں اور یہ حکم منسوخ ہے گواہوں کے بارے میں اور اسی طرح غیر اہل ملت یعنی غیر مدھب والوں کی گواہی منسوخ ہے بارے ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے اور نماز اثر کے اعتبار یعنی اثر کی نماز کے بعد وہ دونوں کھڑے ہو کر قسم کھائیں گے اثر کی نماز ہی کیوں تو بتا رہیں گے سختی کے لئے کیونکہ اثر کی نماز کی زیادہ فضیلت ہے اور خاص طور پر نماز اثر کی حفاظت کا حکم دیا گیا پابندی کا حکم دیا گیا حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا وَتَخْسِيزُ الْحِلْفِ فِي الْآیَتِ بِإِثْنَيْنِي مِنْ اَقْرَبِ الْوَرَثَتِ لِي خُصُوصِ الْوَاقِعَاتِ الَّذِي نَزَدَتْ لَهَا اور قسم کو خاص کیے جانے کا معامل ہے آیت میں دونوں کے ساتھ دو آدمی قسم کھانا ہے بر میت کے قریبی رشتہ داروں میں ستے ہیں وراثہ میں سے قریبی لوگ خصوصی واقعے کی وجہ سے بر اس واقعے کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ آیت نادل ہوئی وَهِيَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ اَنَّا رَجُلًا مِّنْ بَنِي سَحْمٍ خَرَجَ مَعَا تَمِيمٍ اَدْدَّارِ وَعْدِي بِنِ بَدَّا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ فَمَا تَسَّحَمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيَا مُسْلِمٌ فَلَمَّا قَدِمَا بِطَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِّن فِضَّةٍ مَخُوزًا بِالذَّهْبِ فَرَفَعَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَنَزَلَتْ فَأَحْلَوْ فَهُمَا ثُمَّا وَجَدَ الْجَامُ بِمَكَّةِ فَقَالَ إِبْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعْدِيٍ فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الثَّانِيَةُ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهَمِيِّ فَحَلَفَا وَفِي رِوَايَةِ الدِّرْمِذِيِّ فَقَامَ عَمْرُ بْنُ الْعَاصِي وَرَجُلٌ آخر مِنْهُمْ فَحَلَفَا وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَمَرِضَ فَأُوْصَى إِلَيْهِمَا وَأَمَرَهُمَا إِنْ يُبَلِّغَا مَا تَرَكَ أَهْلُهُ فَلَمَّا مَادَ أُخِذَا الْجَامَةِ وَدَفَعَا إِلَى أَهْلِهِ مَا بَقِيَا ذَلِكَ الْحُكْمُ وَالْمَذْكُورُ مِنْ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْوَرَثَةِ أَدَنَا أَقْرَبُ إِلَى أَنْ يَأْتُوا أَيَّ الشُّهُودُ وَأَوِلْأَوْسِيَاءُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا الَّذِي تَحَمَّلُوهَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا خِيَانَةٍ اَوْ أَقْرَبُ إِلَى أَنْ يَخَافُوا أَوْ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعَدَ أَيْمَانِهِمْ عَلَى الْوَرَثَةِ الْمُدَّعِينَ فَيَحْلِفُونَ عَلَى خِيَانَتِهِمْ وَكِذِبِهِمْ فَيَفْتَضِحُونَ وَيَغْرَمُونَ فَلَا يَكْذِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ بِدَرْقِ الْخِيَانَةِ وَالْكِذِبِ وَاسْمَعُ تو اس آیت کا شہن نزول روایت میں بیان کیا جا رہا ہے بخاری شریفی روایت اور وہ واقعہ ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علی نے بیان کیا ہے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہوا سے کہ قبیل بنی سہم کا یہ شخص روانہ ہوا ایک صحابی ہے تمیم انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ بھی مشہور صحابی ہے لیکن وہ اس وقت ابھی مسلمان نے ہوئے تھے تمیم انصاری اور عدی بن بددہ دونوں کے ساتھ سفر پر نکلے اور یہ دونوں نصرانی تھے اسلام قبول نے کیا دیا بھی کون تمیم داری اور عدی بن بددہ ان کے ساتھ بنی سہم کا شخص نکلا روانہ ہوا سفر فَمَاتَ السَّہمِيُمْ قبیل بنی سہم کا آدمی انتخال کر گیا بِأَرْضٍ ایک آئیسی سرزمین پر جہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھا فَلَمَّا قَدِمَا پس جب یہ دونوں آئے وہ دونوں جو ساتھ تھے تمیم داری اور عدی بن بددہ بھی طریقہ تھی ان کے طریقہ ان کا ترقہ لے کے آئے یعنی قبیل سہم کا جو شخص انتخال کر گیا جو مسلمان انتخال کر گئے تھے ان کے پاس جو پیسہ تھا جو کچھ چھوڑ کر انتخال کر رہے ہیں تو وہ ساتھ لے گیا ہے لوگ تو اب ان کے گھر والے گھر والوں کو لاکھے دی دی رشتہ رہوں کو فَقَدُوا جَامًا تو اس میں ایک جام موجود نہیں تھا جام سے مراد یہ جام نہیں ہوتا عام جام بلکہ اس سے ایک پیالہ مراد ہے یعنی چاندی کا ایک پیالہ نہیں تھا جس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا یعنی سونے کے کچھ لکھی رہاں وغیرہ پڑے ہوئے تھے تو چاندی کا پیالہ موجود نہیں تھا فَرَفَا تو وہ دونوں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اس کو پیش کر دی اس مسئلے کو لے کر حاضر ہوئی فَنَزَلَتْتُو یہ آیتِ مبارکہ نادل ہوئی فَأَحْلَفَهُمَا تو حضور ان دونوں سے قسم لی فرمائے کہ قسم کھا کے کہو کہ میت نے صرف یہ یہ چیزیں تم کو دیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیو ثُمَّا بُجِدَلْجَام پھر وہ پیالہ پایا گیا مکہ میں مکہ کے بازار میں ملا فَقَوْلَا تو ان لوگوں نے کہا کہ ابتعنا ہو جس کے پاس ملا تھا وہ جام صحابہ انس کو پکڑ لی پکڑ لے کے پوچھے یہ جام کان سے ہے تمہیں بس یہ پیالہ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمیم داری اور عدی سے خریدا اور یہ دونوں اس مجید کے ساتھ نے انتخال کرنے والے کے ساتھ تو مطلب کیا ہے یہ لوگ جھوٹ بولیں پیالہ چاندی کا پیالہ لائیں اور بیج دیئے اور یہ بوریں کہ یہ چاندی کا پیالہ ہم کو نہیں ملا اور بعد میں دوسرے شخص کے پاس یہ ملا تو اس کو پکڑ کے پوچھے کہ میں یہ کان سے ملا تم تو وہ کہنے لگا کہ تمیم داری اور عدی بن بدہ کے پاس سے میں خریدا تو اب یہ لوگ جھوٹی خسم کھائے بلکہ معلوم ہو گیا تو دوسری آیت نادل میں تو پھر اور دو آدمی کھڑے ہو گئے جس شخص کا انتخال ہوا تھا اس کے اولیاء یعنی خاندان کے لوگوں میں سے بشتداروں میں سے اور دو افراد کھڑے ہو گئے وہ دونوں بھی قسم کھا کے بولے کہ یہ دونوں جھوٹی گواہی دیئے ہو گئے وہ فی روایت درمیدی درمیدی کی روایت میں یہ ہے یہ تو بخاری کی روایت دیئے درمیدی کی روایت میں ہے کہ عمر بن عاص اور ایک دوسرا شخص یہ دونوں کھڑے ہو گئے فحلفا دونوں قسم کھائے وکانا اقربا الیہی اور یہ دونوں عمر بن عاص اور ایک شخص جس کا رکر کیا گیا ہے یہ دونوں سہمی کے قریبی رشتدار تھے جس کا انتخال ہو گیا تھا وہ فی روایت دین اور ایک روایت میں ہے درمیدی کی فمرضہ پس وہ بیمار ہو گئے فعصا الیہیما پس وہ ان دونوں کو وسیعت کی اور ان دونوں کو حکم دیئے سہمی این یبلغا کہ وہ دونوں پہنچا دے اس چیز کو جو کچھ وہ چھوڑ دی یعنی جو مال وغیرہ مجید کے ساتھ دھا ہوئی انتخال سے بلے بلے کے گھر والوں تک پہنچا دو فلمہ ماتا جب ان کا انتخال ہو گیا اخضا الجام تو یہ لوگ کیا کریں چاندی کا پیالہ لے لیئے ودفع الہ اہلی چاندی کا پیالہ خود رکھ لیں اور ماں پکھی چیزیں گھر والوں کو دے دیئے گالی کا الحکم المذکر وہ حکم جس کا ذکر کیا گیا ہے قسم کو لوٹا دیا جائے گا ورثہ کی طرف یہ زیادہ قریب ہے اس بات کی کہ وہ دونوں وہ لوگ یعنی وہ گواہی صحیح انداز میں گواہی دے بغیر خیانت اور تحریف ہیں اور زیادہ قریب ہے اس بات کی کہ وہ دھریں اس بات سے کہ قسموں کو لوٹا دیا جائے گا ان کے قسم کے بعد ان ورثہ پر جو دعویٰ کر رہے ہیں فیحلیفون اپس وہ قسم کہیں گے ان کے خیانت پر ان گواہوں کے خائن ہونے پر اور ان کے جھوٹے ہونے پر فیفتضیحون تو یہ رسوہ ہو جائیں گے اور جرمانہ بھی ادا کریں گے فلا یقذیبو تو اس ڈر سے وہ جھوٹ نہیں کہیں گے واتقو اللہ اور تم اللہ سے ڈرو خیانت کو چھوڑ کر اور جھوٹ کو چھوڑ کر واتسمعو اور تم سنو وہ چیز جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے سماع قبول یعنی اداعت کی ارادے سے سنو واللہ لا یہد القوم الفاسقین اور اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا وہ قوم جو نکل جاتی ہے اداعت سے الہ سبیل الخیر خیر بھلائی کے راستے کی اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا چہدہ روگو یہاں پر مکمل ہو گیا اور یہاں سے پانچوار روگو شروع رہا ہے ساتھ میں بارے یوم یجمعو اللہ الرسول فیقول ماذا اجیب تم قول لا علم لنا انکانت علام الغیوب یاد کیجئے اس وقت کو اس دن کو جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع کرے گا اور وہ ان سے فرمائے گا ماذا اجیب تم تم کو کیا جواب دیا گیا تو وہ کہیں گے لا علم لنا ہم کو اس کا علم نہیں ہے بے شک تو ہی غیب کو اچھی طرح جاننے والا ہے اذکر یوم یجمعو اللہ الرسول ہوا یوم القیامت فَيَقُولُ لَهُمْ تَوْبِيخًا لِقَوْمِهِمْ ماذا اے الَّذِي اُجِبْتُمْ بِهِ حِينَ دَعَوْتُمْ لِلَتَّوْحِيدِ قَالُ لَا عِلْمَ لَنَا بِذَلِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلْنَامُ الْغْيُوبِ مَا غَابَ عَنِ الْعِبَادِ دَابَ عَنْهُمْ عِلْمُهُ لِشِدَّتِ حَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَتِ وَفَزَعِهِمْ ثُمَّ يَشْهَدُونَ عَلَى أُمَمِهِمْ لِمَا يَسْكُنُونَ آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن اللہ تعالی رسولوں کو جمع کرے گا وہ قیامت کا دن ہے فَيَقُولُ لَهُمْ پھر اللہ تعالی ان سے فرمائے گا تَوْبِيقًا لِقَوْمِهِمْ تَوْبِيقًا لِقَوْمِهِمْ ان کی قوموں کو ڈاڑنے کے لئے یعنی امت کو اللہ تعالی آگاہ کرنے کے لئے رسولوں سے فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا یعنی جس وقت تم لوگوں کو توحید کی طرف بلائے تو لوگ مانے یا نہیں مانے وہ لوگ کیا جواب دیا گیا قَالُو تو رسول کہیں گے ہم کو اس کا علم نہیں ہے اِنَّكَانْتَ عَلَّا مُلْغُيُّ بے شک تو ہی غیب کو اچھی طرح جاننے والا ہے یعنی ان چیزوں کو جو بندوں سے غائب ہیں ذَهَبَ عَنْهُم انبیاء سے اس کا علم ختم ہو گیا کیوں انبیاء اس کا جواب کیوں نہیں دی ہم کو علم کیوں نہیں ہے کیوں بولے ہم کو علم نہیں ہے یہ کیوں فرمائے انبیاء کیونکہ قیامت کے دن کی جو حولنا کی ہیں اس کی شدت کی وجہ سے گھبراہت کی وجہ سے وہ لوگ اور عدب کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالی عالم الغعب ہے جانتے ہوئے بھی اللہ تعالی پوچھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہو قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ثُمَّا يَشْهَدُنَا پھر وہ گواہی دیں گے عَلَى عُمَمِم اپنے امتوں کے خلاف لَمَّا يَسْكُرُونَ جَبْ وہ سکون میں آ جائیں گے یعنی جب قیامت کا ابتدائی مرحلہ ہوں گا جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو وہ لوگ کوئی جواب نہیں دیں گے انبیاء کرام بعد میں جب ماحول میں امن اور سکون آ جائے گا تو انبیاء کرام اپنی امتوں کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ کون ایمان لائے کون ایمان نہیں لائے اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے اذکر آپ یاد کیجئے اس دن کو اذہ قول اللہ اس وقت کو جب اللہ تعالی نے فرمایا یا عیس ابنا مریم مذکر نعمتی علی کا وعلی والدت جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے اے عیسیٰ تم یاد کرو میرے احسان کو اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا ہے اور تمہارے والدہ پر بھی جو احسان کیا ہے بشکریہ اس کا شکر آدھا کر گیا اذ ایتتکا قویتکا بی روح القدس کیونکہ میں نے تم کو تقویت میں نے عطا کی ہے روح القدس کے ذریعے جبرائیل جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میں نے تمہاری تحاید کی تکلم الناس اس حال میں کہ تم بات کر رہے تھے لوگوں سے جھولے میں یہ حال ہے اس کاف سے جو ایتتکا میں ہے یعنی کاف کی جو ضمیر ہے وہ ذلحالی حال ہے فی المہدی جھولے میں یعنی ایتی فلن چھوٹے بچے تھے اس وقت آپ نے جھولے میں کلام کیا وقاہلن اور یفید نزولہو اور تم لوگوں سے بات کرو گے حالتِ قہولت میں بچپن میں بھی جھولے میں رہ کر بھی بات کیے اور جب ادھیڑ عمر کے ہوں گے اس وقت بھی لوگوں سے بات کرو گے یہ جملہ فائدہ دے رہا ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا قبلت ساعہ قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے آئیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے لینہو رفیعہ کیونکہ وہ اٹھا لیے گئے تھے قبل القہولہ قہولت کی عمر سے پہلے ادھیڑ عمر سے پہلے کما سبقہ جیسا کہ سورہ علیہ عمران میں گدر چکا ہے وَإِذَ عَلَّمْ تُقَ الْكِتَابَ وَإِذَ عَلَّمْ تُقَ الْكِتَابَ اور تم یاد کرو اس وقت میں جب ہم نے میں نے تم کو کتاب لکھنا میں نے تم کو سکھا دیا والحکمت اور حکمت حکمت کی باتیں میں تم کو سکھایا اس کا علم اتا گیا وَالْتَوْرَاتَ تَوْرَاتَ سکھا دیا میں انجل میں سکھا دیا وَإِذَ تَخْلُقُ مِنَ الْطِينِ كَهَيْئَدِكَ سُورَةِ الطَّيْرِ وَالْكَافُ اسْمٌ بِمَعْنَى مِثْل مِثْل مَفْعُولٌ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي بِإِرَادَتِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذَ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي اور آپ یاد کیجئے اس وقت ہو جب آپ مٹی سے تم مٹی سے بنا دے تھے پرندے کی صورت کی طرح بس تم اس میں پھوک دے تھے پھوک مار دے تھے میرے حکم سے تو وہ فَتَقُونُ تو وہ پرندہ ہو جاتا تھا پرندہ بن جاتا تھا میرے ارادے سے اور تم پیدائشی اندھے کو اچھا کر دے تھے بینائی عطا کر دے تھے وَالْأَبْرَصَ اور برس کی بیماری والے بِإِذْنِي میرے حکم سے میری اجازت وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي یاد کرو تم اس وقت کو جب تم مردوں کو نکالتے تھے زندہ کرتے تھے میرے حکم سے وَإِذْ قَفَفْتُ بَنِي اسْرَائِلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْمَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اور تم یاد کرو اس وقت کو جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا اِذْ جِئْتَهُمْ جب تم ان کے پاس لائے تھے معجزات تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر کلا جادو وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَتْتِنِي اس آیت میں حضرت عیسی علیہ السلام کے معجزات کا دکھ رہے وَإِذْ تَخْلُقُ تم یاد کرو اس وقت کو جب تم مٹی سے بناتے تھے قَحَيَّتِ قَصُورَتِ تَحِرِي یعنی مٹی سے تم پرندے کی صورت کی طرح ایک چیز بناتے تھے اور کاف مثل کے معنی میں یعنی مثلہ حیات التحری مفعول ہے یعنی پرندے کی شکل صورت تم بناتے تھے مٹی سے فَتَنْفُقُو فِي بِإِذْنِي میرے حکم سے فَتَنْفُقُو فِي بَسْمْ اس میں بھوکتے تھے فَتَقُونُ تَعِرَمْ بِإِذْنِي تو وہ پرندہ بن جاتا تھا بِإِذْنِي بِإِرَادَتِي میرے ارادے سے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَا وَلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي اور تم پیدائشی اندھے کو اچھا کرتے تھے بِإِذْنِي میرے حکم سے میری اجازت سے برس کی بیماری جزام کی بیماری والے کو تم شفاہ دیتے تھے میرے حکم سے وَإِذْنِي مَنْ قُبُورِهِمْ أَحْيَاءً بِإِذْنِي اور تم یاد کرو اس وقت کو جب تم مردوں کو ان کے قبروں سے نکالتے تھے زندہ کر کے بِإِذْنِي میرے حکم سے میری اجازت سے میرے ارادے سے میری مشیح سے میری چاہت سے وَإِذْكَفَفْتُو بَنِي اسرائیلَ عَنْكَا حِينَ هَمُّ بِقَدْلِكَا اور تم یاد کرو اس وقت کو جب میں نے بنی اسرائیل کو روک دیا تم سے جس وقت وہ تمہارے قتل کا ارادہ کیے تھے تو میں نے تم کو بچا لیا قتل ہونے سے قتل کیے جانے سے اِذْا جِئتَ هُمْ جب تم ان کے پاس لائے بِالْبَيِّنَاتِ المُعْجِزَاتِ معجزات لے کا جب تم ان کے پاس گئے فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ تو ان میں سے کافروں نے کہا اِن مَا هَذَا اللَّذِي جِئتَ بِهِ یعنی یہ چیز جو تم لائے یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو سِحْرُ مُبِنْ وَفِي قِرَاتٍ سَاحِرٌ یعنی یہ کھلے جادوگر ہے اے عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے وَإِذْا وَحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّنَ اَمَرْتُهُمْ عَلَى الْحِسَانِهِ اَنْ اَيْ بِأَنْ آمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِ عِيسَى قَالُوا آمَنَّا بِهِمَا وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اور یاد کیجئا اس وقت کو جب میں نے حواریین کی طرف وحی کی یعنی میں نے ان کو حکم دیا اَمَرْتُهُمْ میں نے ان کو حکم دیا اَعْلَى الْحِسَانِهِ ان کی زبان پر اَنْ اَيْ بِأَنْ آمِنُ کہ تم ایمان لاؤو مجھ پر اور میرے رسول عیسیٰ پر قَالُوا تو ان لوگوں نے کہا آمَنَّا ہم ایمان لائے بھیما ان دونوں پر یعنی اللہ پر اور عیسیٰ پر اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر وَشْهَدْ اَيَ اللَّهُ تُوْ قَبَاہُ جَا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ کے بے شک ہم مسلمان ہیں اذکر آبیات کیجئے اس وقت اِذِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيْسَمْنَا مَرْيَمَا اَيْ يَفْعَلُ رَبُّكَ وَفِي قِرَاتٍ بِالْفَوْقَانِيَّدِ وَنَصْبِ مَا بَعْدَهُ اَيْ تَقْدِيرُ أَن تَسْأَلَهُ اَيْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ لَهُمْ عِيسَى اِتَّقُ اللَّهَ فِي اَقْدِرَاحِ لَا يَنْ قُنْدُمْ مُؤْمِنِينَ آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب حواری نے کہا یعنی وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے کیا کہے وہ لوگ اے عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے دسترخان نادل کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اللہ سے ڈرو نشانیوں کو معجزات کو طلب کرنے میں اس کی خواہش کرنے میں اگر تم ایمان والے ہو ہل يستطیعو حل تستطیعو دونوں طریقے دے پڑھا گئے ہل تستطیعو کا مطلب ہل تستطیعو یعنی تقدیر ان تسعلو کیا آپ اپنے رب سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ہم پر نادل کرے آسمان سے دسترخان تو اس مائدہ مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخان تو اس لئے سورے کا نام سورے مائدہ رکھا گیا ہے قَالُ نُرِيدُ سُعَالَهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا قَالُوا ان لوگوں نے کہا نُرِيدُ ہم چاہتے ہیں اس کا سوال کرنا اس لئے تاکہ ہم کھالیں یعنی دسترخان میں سے ہم کھانا چاہتے ہیں وَتَطُمَئِنَّا اور تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے سکون حاصل کرے زیادہ یقین کے دری عین الیقین حاصل کرنا چاہتے ہیں وَنَعْلَمَا اور تاکہ ہم جان لیں یعنی اور مزید ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا آپ سچے ہیں فِي ادِّعَائِ النُبُوتِ نُبُوتِ کے دعوے میں اور تاکہ ہم اس پر غواہ بن جائے قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرِيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اَنزِلْ عَلِيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَائِ تَكُونُ لَنَا اَيْ يَوْمَ نُزُولِهَا عِيْدًا نُعَظِمُهُ وَنَشْرَفُهُ وَنُشَرِّفُهُ لِأَوَّلِنَا بَدَلٌ مِّنْ لَنَا بِعَعَادَتِ الْجَارِي وَآخِرِنَا مِمَّنْ يَأْدِي بَعْدَنَا وَآیَتًا مِنْكَ عَلَىٰ قُدْرَتِكَ وَنُبُوتِ وَرُزُقُنَا اِيَّاہَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ اے ہمارے رب تو ہم پر نازل فرما آسمان سے دسترخان جس کے نازل ہونے کا دن ہمارے لئے عید کا دن ہو جائے ہمارے پہلے والوں کے لئے اور ہمارے بعد والوں کے لئے اور تیری جانب سے ایک قدرت کی نشانی ہو جائے وَرُزُقُنَا اور تو ہمیں وہ عطا فرما رزق عطا فرما اس کا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہیں تَكُونُ لَنَا اَيْيَوْمَ نُزُولِيَا یعنی اس مائدے کے نازل ہونے کا دن اس دسترخان کے اترنے کا دن ہمارے لئے عید کا دن ہو جائے جس کی ہم تعظیم کریں گے جس کا ہم احترام کریں گے لئے اولینا ہمارے پہلے والوں کے لئے یہ لنا سے بدل ہے ورہے لنا مبدل بن ہو یہ بدل ہے جار کا یعادہ کر کے لئے اولینا وآخرینا ہمارے پہلے والوں کے لئے اور ہمارے بعد والوں کے لئے جو ہمارے بعد آئیں گے ان کے لئے بھی یہ عید کا دن ہو جائے اور تیری قدرت کی نشانی ہو جائے اور میری نبوت کا موجزہ ہو جائے وَرْزُقُنَا اور تُو ہمیں عطا فرمائیہا وَدْسَرْخَان وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور تُو بہترین رزق دینے والا ہے قَالَ اللَّهُ مُسْتَجِبًا لَهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا بِالتَّخْفِيفِ بِالتَّخْفِيفِ بَالتَّشْدِيدِ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ اَيْ بَعْدَ نُزُولِهَا مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی دعا کو خبول کرتے ہو بے شک میں اس کو نادل کرنے والا ہوں منزلوها منزلوها دونوں طریقے پڑھا دیا عَلَيْكُمْ بے شک میں یہ دسترخان تم پر نادل کرنے والا ہوں نادل کروں گا پس جو کوئی انکار کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو عذاب میں کسی کو نہیں دوں گا یعنی سخترین اس کو عذاب دوں گا فَمَنْ يَكْفُرُ بَعْدُ اَيْ بَعْدَ نُزُولِيَا پس جو کوئی انکار کرے گا تم میں سے اس کے بعد یعنی دسترخان کے نادل ہونے کے بعد جو ایمان نہیں لائے گا کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو عذاب میں کسی کو نہیں دوں گا عالمین میں سے فَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ بِيَا تو فرشتے وہ دسترخان لے کر نادل ہوئے اُترے من السماعی آسمان سے عَلَيْهَا سَبْعَتُ اَغْرِيفَ الدِّن اَغْرِيفَ الدِّن اس پر سات روٹیاں تھی وَسَبْعَتُ اَحْوَات اور سات مچھلیاں تھی فَأَكَلُ مِنَا بس وہ اس میں سے کھائے حَتَّى شَبِعُ یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے پیڑ بھر گیا انکا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاس یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے وَفِی حَدِيثِ نَا اور ایک حدیث میں ہے کہ اُنزِلَتِ الْمَائِذَةُ مِنَ السَّمَائِ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأُمِيرُوا اللَّا يَخُنُوا وَلَا يَدَّخِرُوا لِغَدٍ فَخَانُوا وَدَّخَرُوا فَرُوفِعَتْ فَمُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِرًا دسترخان نادل کیا گیا من السماعی آسمان سے خبزن اس حال میں کہ اس میں روٹیاں تھے اور گوشت تھا ان کو حکم دیا گیا کہ اس میں خیانت نہ کرے اور زخیرہ کر کے نہ رکھے جمع کر کے نہ رکھے لیغدین کل کے لی آنے والے کل کے لی پس وہ خیانت کیے اس میں فَخَانُوا وَخِیانت کیے اور زخیرہ کر کے رکھے فَرُوفِعَتْتُو دسترخان اٹھا لیا گیا فَمُسِخُوا قِرَدَةً تو ان کو مس کر دیا گیا ان کو بندر بنا دیا گیا اور ان کو خنزیر بنا دیا گیا تو تین دن رہے اس کے بعد مر گئے لوگ خلاق ہو گئے وَاذْكُرُ اور تم یاد کرو اس وقت اِذَا قَالَ اللَّهُ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی جس دن اللہ تعالیٰ فرمایا گا لِعِسَى عِسَىٰ علیہ السلام سے فِلْقِیَامَتِ قِيَامَتْ کے دن تَوْبِخًا لِقُومِ عِسَىٰ علیہ السلام کی قوم کو ڈانٹنے کے لی کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لو اولا عیسَىٰ علیہ السلام نے کہا وَقَدْ اُرْعِدَ اس حال میں کہ وہ کامتے رہیں گے سبحانہ کا تیری داد پاک ہے تنزیحن لگا یعنی تیرے لیے پاکی ہے اس چیز سے جو تیرے لیے سداوار نہیں ہے یعنی شریک سے تُو پاک ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے مَا يَكُونُ يَنْبَغِيْ لِي میرے لیے مناسب نہیں ہے سداوار نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو حق نہیں ہے یعنی جھوٹ بات کہوں میرے لیے سداوار نہیں ہے اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو اس کو جان لیا تَعْلَمُ مَا أُخْفِيهِ فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِيكَ تُخْفِيهِ مِمْ مَعْلُومَاتِكَ یقیناً تو جانتا ہے وہ چیز جو میں چھپاتا ہوں اپنے دل میں اور میں نہیں جانتا وہ چیز جو تُو چھپانا چاہے یعنی مَا تُخْفِيهِ جو تُو چھپاتا ہے مِمْ مَعْلُومَاتِكَ اپنے معلومات سے یعنی تُو جو ظاہر گیا میں وہی جانتا ہوں تُو اگر کسی جیس کو چھپا لیں مجھ سے تو میں وہ نہیں جان سکتا اِنَّكَانْتَ عَلَّامُ الْغْيُوبِ بے شک تُو ہی غیب کو خوب جاننے والا ہے مَا قُلْدُ لَهُمْ میں نے ان سے نہیں کہا مگر وہی بات عمرتنی بھی جس کا تُو نے مجھ کو حکم دیا تھا وَهُوَ أَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور میں ان پر گواہ رہا مَا دُمْتُ فِيهِمْ جب تک میں ان میں موجود تھا رقیباً میں ان کی نگرانی کرتا رہا امنعوہم میں ان کو روکتا رہا اس چیز سے جو لوگ کہتے ہیں مَا دُمْتُ فِيهِمْ جب تک میں ان میں موجود تھا فَلَمَّا تَوَفَّئِدَنِ بس جب تُو نے مجھ کو اٹھا لیا قَبَضَتَنِ بِالْرَفْعِ لَسْسَمَاء آسمانوں کی طرف جب تُو مجھ کو اٹھا لیا کُنْتَ عَلَيْهِمْ تو تُو ہی ان پر نگرانکار ہو گیا عَلَيْهِمْ ان پر الْحَفِيظَ لِأَعْمَالِهِمْ ان کے اعمال کا نگہبان تُو ہی ہے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدٍ شَهِيدٍ مِنْ قَوْلِ لَهُمْ میں نے جو کچھ ان سے کہا وہ بھی تُو جانتا ہے وَقَوْلِهِمْ بَعْدِي اور ان لوگوں نے جو کچھ کہا میرے بعد وغیر ہی تعلقہ اور جو اس کے علاوات دیگر جن مُتْتَلِعُنْ یعنی تو اس سے واقف ہے عالم بھی ہی تو اس کو اچھی طرح جانتا ہے اِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر تُو ان لوگوں کو عذاب دے گا تو بے شک یہ لوگ تیرے بندے ہیں تیرا اختیار ہے تُو مالک ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو ان کو بخش دے گا فَإِنَّكَ أَنْتَلْعَزِيزُ بے شک تُو ہی غالب ہے تُو ہی حکمت والا ہے اِن تُعَذِّبْهُمْ اَيْ مَنْ أَقَامَ عَلَى الْكُفْرِ مِنُ اگر تُو ان کو عذاب دے گا یعنی ان لوگوں کو جو کفر پر قائم رہے ہیں منہم ان عیسائیوں میں سے عیسائیوں میں سے جو کفر اور الحاد پر قائم رہے جو کافر ہیں اگر تُو ان کو عذاب دے گا فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ تو بے شک یہ لوگ تیرے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور تُو ان کا مالک ہے تیرے کسی کام پر کوئی اعتراض نہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو ان کو بخش دے گا اَيْ مَنْ آمَنَا لِمَنْ آمَنَا مِنْهُمْ یعنی ان لوگوں کو جو ایمان اللہ ہے اگر عیسائیوں میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو اگر تُو بخش دے گا مولا فَإِنَّكَ أَنْتَلْعَزِزُ تو بے شک تُو ہی غالب ہے الغالب على امره یعنی اپنے احکام میں تُو ہی غالب ہے الحکیم وحکمت والا ہے فِي سُنعِی ہی اپنی کاری گری میں جو کچھ تُو کرتا ہے اس میں حکمت ہے قَالَ اللَّهُ هَذَا أَيْ يَوْمِ الْقِيَامَتِ يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ الصِّدْقُهُمْ اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی قَالَ اللَّهُ حَذَا أَيْ يَوْمُ الْقِيَامَتِ اللہ تعالی نے فرمایا یہ یعنی یہ قیامت کا دن یوم یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی فِي الدنیا جو دنیا میں سچے تھے آخرت میں ان کو سچائی فائدہ پہنچائے گی قَعِيْسَا جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لِيَنَّهُ يَوْمُ الْجَزَاءُ کیونکہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے لیے ان سچوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیجے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا خوش ہو گیا بِطَاعَتِهِ اللہ کی تعاند کرنے کی وجہ سے وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے راضی ہو گئے بھی ثوابی ہی اللہ کے ثواب کی وجہ سے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہی بہت بڑی کامیہ بھی یعنی حقیقی کامیہ بھی اور بڑی کامیہ بھی یہی ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے اللہ کی رضا وَرِزْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ اللہ کی خوشنودی ہی سب سے بڑی چیز ہے حتیٰ کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اور جنت میں سب سے بڑی نعمت دیدارِ الٰہی رضاِ الٰہی اللہ کا راضی ہونا ہے تو رضاِ الٰہی جنتیوں کو حاصل رہے گی اللہ تعالی جنتیوں سے راضی ہو جائے گا ایمان والوں سے راضی ہو جائے گا وَلَا يَنْفَعُ الْكَاذِبِينَ فِي الدُّنِيَا صِدْقُهُمْ فِيهِ كَالْكُفَّارِ لَمَّا يُؤْمِنُونَ لَمَّا يُؤْمِنُنَا عِنْدَ رُؤِيَةِ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن جھوٹوں کو ان کا سج بولنا فائدہ نہیں پہنچائے گا دنیا میں جو جھوٹے تھے آخرت میں اگر وہ سج کہیں گے ایمان اگر لالیں گے آخرت میں اللہ کی قدرت کو دیکھ کر تو وہ آخرت میں ان کا سج بولنا دنیا میں جھوٹ بولنے کے بعد تو ان کو آخرت میں یہ سج بولنا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جیسا کہ کفار ہیں جب وہ ایمان لائیں گے عذاب کو دیکھ کر یعنی کفار آخرت میں قیامت کے دن جہنم کا عذاب جب دیکھیں گے تو وہ اللہ کو مان لیں گے اللہ کی توحید اللہ کی خدایی پر ایمان لائیں گے لیکن وہ ایمان لانا اس وقت اور ان کا سج بولنا ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا کیونکہ دنیا میں وہ جھوٹے تھے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت سے پہلے ہی جو بھی نیک عامل کرنا ہے ایمان وغیرہ سب اس کا فائدہ ہوگا موت کے بعد مرنے کے بعد اگر وہ مانے گا تو ماننے کا اعتبار نہیں ہے موت سے پہلے زندگی ختم ہونے سے پہلے دنیا میں ہی اللہ اس کے رسول کو اگر مان لے گا تو وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی کامیاب ہوگا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے خزائن المطری یعنی بارش کے خزانے وَالنَّبَاد اور پودے وغیرہ وَرْرِزْق اور رِزْقِ خزانے تمام چیزیں اللہ ہی کی ملگیت ہے اللہ کے حد میں وغیر ہی ہے اور اس کے علاوہ تمام چیزوں چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے وَمَا فِيْهِنَّ اور جو کچھ ان دونوں میں یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں تمام چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اَتَا بِمَا تَغْلِيبًا لِغَيْرِ الْعَاقِلِ اور یہاں پر لفظے مَا استعمال کیا گیا جو کچھ جو چیزیں زمینوں اور آسمانوں میں زمینوں اور آسمان میں غیر جاندار چیزیں بھی ہیں جیسا کہ حیوانات وغیرہ ہیں اور عقلہ بھی ہیں عقل مند جیسے انسان وغیرہ ہیں فرشتے ہیں تو یہاں پہ من کیوں نہیں لائے ماں کیوں لے کے آئے یہاں پہ غیر عقل کو غلبہ دینے کے یعنی غیر دویل عقل زیادہ ہیں وہ چیزیں جس کے اندر عقل نہیں ایسی چیزیں زیادہ ہیں یعنی دویل عقل کے مقابلے میں تو اس کے اعتبار سے ماں لے کے آئے گیا وَمَا فِيْهِنَّ وہ تمام چیزیں ہیں جو کچھ آسمان اور دمین میں ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٍ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے وَمِنْهُ اِثَابَتُ الصَّادِقِ وَتَعْذِيبُ الْكَاذِبِ وَخَسَّ الْعَقْلُ ذَاتَهُ تَعَالَىٰ فَلَيْسَ عَلَيْهَا بِقَادِرٍ وَمِنْهُ اِثَابَتُ الصَّادِقِ اور اسی میں سے سچے کو ثواب دینا وَتَعْذِيبُ الْكَاذِبِ اور جھوٹے کو عذاب دینا جہنے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو قیامت کے دن جو دنیا میں سچے تھے اور اچھے تھے ان کو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سواب عطا فرمائے گا جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا ابدی اور سرمدی لا زوال نعمتوں سے اللہ تعالیٰ بحرہ ور فرمائے گا اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا اپنی رضا عطا فرمائے گا اپنی خوشنودی سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا اور جنت میں عالی شان محلات مکانات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور جو جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو سخترین عذاب دے گا یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا یہاں سور مائدہ الحمدللہ مکمل ہو گیا اور یہاں سے سور انعام شروع ہو رہا ہے سور انعام انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سور انعام سے آغاز کریں گے وصلا اللہ تعالیٰ على خیری خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم واجمعین اللہم صلی علیٰ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی الاخرد حسناتا وقینا عذاب النار اللہم انکا عفو ون کریم تحب العفو فعفو عنا یا کریم اللہم اننا نسألوك العفو والعافیت والمعافیت الدائمت فی الدین والدنیا والآخرة اللہم اننا نسألوك علما نافع ورزقا واسع ورزقا واسع وشفاء من کل لدا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کے صدقی طفل مولا ہماری اس درس کو قبول فرما مولا اس کا فیدان سارے عالم میں جاری و ساری اکردے کلام ربانی کے فیوز و برکاس سے مولا ہماری دنیا اور آخرت کو سوار دیں احکام قرآن پر احکام حدیث پر عمل کرنے کے ہم کو توفیق ادا فرما مولا ساری دنیا کے مسلمانوں کو مولا کامیابی ادا فرما ساری دنیا کے مسلمانوں کو مولا صحیحت اور عافیت ادا فرما مولا ہم سب کو تمام آسمانی بلاوں زمینی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما جانی اور مالی نقصان اور حوادثات سے مولا ہماری حفاظت فرما تمام شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما ہر قسم کی وبا اور بلا سے ہماری حفاظت فرما تمام بیماریوں سے مولا ہم کو اور ہمارے اہل خانہوں کو محفوظ فرما دیں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو مولا کرونا ویرس سے محفوظ فرما دیں جو مسلمان انتخال کر چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما مولا ہم کو طویل زندگی صحب و عافیت اور برکتوں کے ساتھ مولا ہم کو عطا فرما مولا جو اس ریکارڈنگ کا احتمام کر رہے ہیں مولا ان کو بھی صحب و عافیت عطا فرما مولانا جناب سید امار اللہ نورانی سید محمد عبدالواز الحسین البخاری کو مولا صحب و عافیت عطا فرما اور ان کے اہل و عیال کو صحب و عافیت عطا فرما امام اہل خاندان اور خصوصا مولانا سید محمد عبد المجید حسینی بخاری صاحب کو مولا صحیح عافیت ادا فرما صحیح کاملہ اور عاجلہ ادا فرما عاجلانہ صحیح ادا فرما جلز جل صحیح اور عافیت ادا فرما تندرسی ادا فرما عمر کو دراز فرما مولا جدنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاہ ادا فرما سب کو اپنی رحمتوں نعمتوں اور برگتوں سے مولا مالا مال فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفع مولا ہمارے ان تمام دعاوں کو خبر فرما وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابی اجمعین والحمدللہ رب العالمین